میرا مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کبرستانوں کے اندر آج کل جو پکی کبریں کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تتائیں یہ بتانے کے بعد اسی کا مطلقہ ایک اور سوال ہے پھر میں وہ بعد میں پوچھتا ہوں کبریں پکی بنانے کے بارے میں امت میں ایک آدمی کا بھی ایسا کول نہیں کیے جائل کوئی امام اور عالم اس کا کول نہیں حضیث رسول اللہ علیہ السلام میں بھی ممانت ہے بعض واروں نے اپنی طرف سے یہ بات کر لی کہ نیک لوگوں کی کبروں پر بنا دینے تھے یہ کبیتہ کے لوگوں کو پتا چلے یہاں ولید اپن ہے لوگ اس سے فیض لیں یہ عبدالعونی نابرسی مرہوم وغیرہ نے اپنی طرف سے گریب بات ہیں اسی لئے رماد کہتے ہیں کہ یہ نس کے مقابل اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کہ مسجدوں پر کوئی امارت نہ بنائی جائے ان کو چونہ کا چنہ اور چاروں آئمہ اور شیعہ اور سارے مانتے ہیں اب لوگوں نے کبریں بنا لیں اروان گمت بنا لیں تو یہ ان کا اپنا فیل ہے دین اس کا حمیل ہے دین کے یہ بالکل خراب دو سوال اسے کا مطلقہ اور ہے کہ ایک محرم اور حرام کے موقع پر ہمارے یہ بن چکا ہے کہ کبروں پر لیپ ہوتی ہے یا کبروں پر مٹی ڈالتے ہیں وہ بھی صحیح ہے اور دوسرا جو کبرستان کی بیک سیٹ پر یعنی کہ جس طرف میت کا سر ہوتا ہے اس طرف اینٹوں وغیرہ کی جو ایک بنا دیتے ہیں سل لگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں یعنی کہ نشان نہیں رکھ دیتے ہیں نام وغیرہ لکھے وفات وغیرہ یہ وہ وہ اور تیسرا جو میت کے اوپر دور ہی نا جائے کہ سوال ہوتا رہا ہے پہلے کی طرح تو قصہ ختم ہوتا جائے اس طرح تو آپ کے سوال شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے چلے پہلے اس کا بتا دیں جو محرم کے موقع پر محرم کے موقع پر جو یہ کام کرتے ہیں مٹی وغیرہ ڈالتے ہیں یا لیپ کرتے ہیں یہ لپائی تو قبر کی ٹھیک ہے مگر یہ محرم کے دن جب کہ وہاں جمگٹا ہوتا ہے مرد بھی کٹھے ہوتے ہیں عورتیں بھی یہ تو گناہ کا سبب بن گیا بہت کام خراب ہے آگے پیچھے جا کر کوئی سمجھ سا کہ مجھے قبر پر کو مٹھی ڈالنی چاہیے یا اس کی لپائی تتیین اور گارے سے لپنا اس کو یا کینکر وغیرہ وہاں ڈال دے کہ وہ قبر محفوظ رہی ہے یہ چیزیں ٹھیک ان میں کوئی حکم نہیں محفوظ رہنے کی قبر کا یعنی کہ میرے علم ہے تھوڑی سے یہ چیز ہے کہ شاید حکم یہ ہے کہ قبر کی نشانی ختم ہی ہو جانی چاہیے یعنی کہ نہیں رکھنی چاہیے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں قبروں پر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اور بعد میں مسابہ بارے نہ کنکر بھی بچائے ان کا بھی سارا یہ نسائی ترمدی جریف میں دیکھنا حسن بسری فرماتا ہے کہ کوئی ہر دنی لپائی کرنے میں احسرہ نشان نہیں گم کرنا باقی جو اونچی اونچی بناتے ہیں ہمارے ہم قبریں یہ بھی دین کے خلال بس ایک بلشت اونچا رکھنے کا ہے اتنا زیادہ یہ چار انگر رکھو نشان ظاہر ہو کچھ نہیں جو سرانے آپ نے کہا کہ پتھر یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے عثمان ابن مزون فوت صبح رضی اللہ تعالیٰ ان کے سرانے تو پتھر رکھے ایک نشانی رہے یہ بہت اچھا آدمی ہمیں سے پہلے مہادرین میں سے قبرستان میں گیا تو گوم نہیں کرنا اب رہ گیا لکھ کر رکھانا چونکہ قبرستان ہو گئے بڑے اس لئے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بزرگوں کی قبرکات تو پھر ابن حضم رحمت اللہ لیکن بات غلط نہیں کہ آیتیں وغیرہ نبی چوڑی لکھو پھر اس کا نام لکھ کر اس کے اوپر لگا دو جو حضیث میں آتا کہ آئیں اکتبار ہے دکھنے سے منع کیا یہ رویت بھی صحیح نہیں ابن جرائج مدلس ہے اس کے علاوہ کسی نے نہیں بیان کیا تختانی بنا علیکم السلام